رب بشرح لی صدری ویسر لی عمری وعلل عقدتا من لسانی اکبرو قولی معذر صاحبین اکرام ہم دنیا میں اگر کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ چیز مکمل ہے تو وہ اپنے سارے حصوں کے ساتھ سارے اجزاء کے ساتھ ہونی چاہیے اس میں اگر کوئی ایک چیز بھی نہ ہو یا ادھوری ہو تو ہم کہیں گے یہ چیز مکمل نہیں ہے کسی آدمی کو مکان بنانے کی ذمہ داری کنٹرارکت دیتے ہیں پوری ذمہ داری وہ تین ماہ یا چھے ماہ کی مدد کے بعد ہمیں مکان دیتا ہے لیکن اس میں دروازے لگے ہوئے نہیں ہیں یا دروازے تو ہیں چھت نہیں ہیں یا چھت ہے زمین کا کام نہیں ہوا ہے تو ہم اس کے ساتھ حجت کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں مکان مکمل بنا کر نہیں دیا ہے ہم مکان کو مکمل اس وقت کہیں گے جب مکان کے تمام لبازمات اور تمام اجزاء حصے اس کے ساتھ منسلک ہوں چائے دو تین چیزوں کا مجموعہ ہے ہم ہوتل میں جائیں چائے کا آڑر دے شکر تو ڈالے پانی تو ڈالے دودھ بھی ڈالے پتی نہ ڈالے تو ہم کہیں گے یہ چائے نہیں ہے پتی ڈالے مگر دودھ نہ ڈالے تو ہم کہیں گے یہ بھی چائے نہیں ہے کسی بھی چیز کو آدمی گاڑی خریدنے جائے کہے صاحب لیجیے آپ کی گاڑی حاضر ہے دیکھا کہ اس میں تیر نہیں لگے ہوئے ہیں ہینڈل نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ گاڑی مکمل نہیں ہے اس کا حصہ آپ لگا کر دیجئے اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں ایمان اور جب ہم کہتے ہیں اسلام تو ایمان اور اسلام اپنے تمام اجزاء کے ساتھ مکمل ہوتا ہے تمام حصوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے منمانی طریقے پر دو تین چیزوں کا ہم نے نام ایمان اور اسلام رکھ لیا تو یہ ہماری دکشنری میں اور ہمارے گھر میں ہمارے خواب و خیال میں تو ایمان اور اسلام ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے پاس جو ایمان جو اسلام قابل قبول ہے عذاب سے نجات دلانے والا ہے قبر کی زندگی میں راحت دینے والا ہے قیامت میں عرش کا سایہ دلانے والا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوز قوسر کے جام پلانے والا ہے اور پھل سرات پر بجلی کی طرح گزارنے والا ہے وہ ایمان اور اسلام وہی ہوگا جسے اللہ نے کہا ہے عام طور سے ہم کیا سمجھتے ہیں ایمان اور اسلام کہ اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے قائل ہو گئے ایمان لے آئے جبکہ ایمان اور اسلام کے بہت سارے اجزاء ہیں اللہ کی توحید کے قائل ہونے کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اقرار کرنے کے ساتھ فریشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے مرنے کے بعد والی زندگی اور حساب کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در جتنے انبیاء اور جتنے رسول آئے ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے قرآن شریف پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی جو کتابیں نازل ہوئیں توریت، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے یہ تمام ایمانیات کے مجموعے کا نام ایمان اور اسلام ہے اگر کوئی کہتا ہے اللہ کو تو مانتا ہوں نبی کو مانتا ہوں فرشتوں کو نہیں مانتا تو پھر فرشتوں کو نام ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے پاس سے فرشتے جو کتابیں نبیوں تک لے کر آئے ان کا وہ انکار کر رہا ہے کون لاتے تھے کتابیں اللہ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آیا کرتا تھا وہ ٹیلیپون سے آیا کرتا تھا پیاکس سے آیا کرتا تھا ٹیلیگرام سے آیا کرتا تھا یا لیو ٹیلی کاس تھا جس کے ٹیوی میں دیکھ کر آقا جو ہے احکام جان رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے جبریلی امین لائے کرتے تھے یہ کہتا ہے میں نبی کو مانتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں فرشتوں کو نہیں مانتا اس کا مطلب فرشتوں کا انکار کر کے یہ قرآن کا انکار کر رہا ہے جب فرشتے ہی درمیان میں نہیں رہیں گے تو یہ قرآن کا انکار مستلزم ہے اس کو فرشتوں کے انکار کو اسی طریقے سے کہتا ہے اللہ پر ایمان لائیا نبی پر ایمان لائیا فرشتوں پر ایمان لائیا لیکن صاحب میں قرآن کو نہیں مانتا یہ بھی ایمان نامکمل ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ الرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ قرآن کو آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان لائیں اسی طریقے سے بہت کم احباب جانتے ہیں بہت کم مسلمان جانتے ہیں کہ ایمانیات کا جو مجموعہ ہے ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالملائکہ ایمان بالکتب اس میں سے حضراتِ صحابہِ کرام جو جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں آخا کا دیدار فرمایا زیارت فرمائی اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی تقدس ان کی پاکیزگی ان کے سخوے ان کی بزرگی پر بھی ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے جیسے فرشتوں کے ایمان کا انکار کرتا ہے تو ایمان نہ مکمل کتابوں کے ایمان کا انکار کرتا ہے ایمان نہ مکمل رسولوں کے ایمان کا انکار کرتا ہے ایمان نہ مکمل تمام کو مانتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں حضراتِ صحابہِ کرام کے تقدس پاکیزگی بزرگی طہارت فقوے کو نہیں مانتا وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں وہ بھی ہم جیسے آدمی ہیں ان کے دلوں میں بھی خواہشات تھی وہ بھی گناہ کیا کرتے تھے وہ بھی برائی کیا کرتے تھے اگر کوئی یہ ایمان رکھتا ہے تو اس کا ایمان نہ مکمل ہے کیوں؟ اللہ تبارک تعالی نے کلام پاک میں رشاد فرمایا اللہ تبارک تعالی وہی ہے جس نے امیوں میں انپڑوں میں ایک نبی اور رسول بنا کر بھیجا انہی کے خاندان میں سے ان کی طرف قریش میں سے ایک نبی رسول بنا کر بھیجا اہلِ عرب کی طرف وہ رسول اور نبی کیا کام کیا کرتا تھا یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَالْحِكْمَةِ ان کے سامنے کتاب پڑھ کر سنایا کرتا تھا اس کی تلاوت کیا کرتا تھا ان کا تذکیہ کیا کرتا تھا انہیں پاک کیا کرتا تھا ایک آدمی بازار سے سابون خرید کر لائے اور لاکر یوں کہے اے سار یہ سابون تو اچھا نہیں ہے یہ گالی سابون کو ہوئی یا کارخانے کے مالک کو ہوئی آپ دسترخان میں بیٹھتے ہیں زوروں کی بھوک لگی ہے سالن حاضر ہے کہتے ہیں یہ کوئی سالن ہے یہ کوئی شوربہ ہے یہ تو کمی کا پانی بورویل کا پانی معلوم ہوتا ہے تو یہ گالی کسے لگی سالن کو لگی شوربے کو لگی یا پکانے والے کو لگی ظاہر اسی باتیں جس خاتون نے سالن کو بنایا وہ جل بن جائے گی اور اس کے تیور بدل جائیں گے دنیا میں جب کسی چیز کی گالی نہیں جاتی ہے تو وہ گالی بنانے والے کی طرف منصوب ہوتی ہے درزی کے پاس کپڑا لے کر گئے کپڑے کو انفٹ اس نے سی دیا تنگ ہو گیا ڈھیلا ہو گیا کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا کمیز بنی ہے کیا پتلون بنا ہے پینڈ بنی ہے گالی کسے ہے ٹیلر کو ہے سالن کو گالی نہیں کپڑے کو گالی نہیں سابون کی ٹکیا کو گالی نہیں بنانے والے کو ہی گالی دی جاتی ہے حضراتِ صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا وَيُزَكِّهِمْ صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ جسے نبی پاک کرتا ہے وَيُزَكِّهِمْ نبی ان کے قلوب کا تذکیہ کرتا ہے ان کے ظاہر اور باطن کو نبی دھوتا ہے اگر کوئی کہتا ہے صحابہ میں ہمارے جیسے امتی صحابہ بھی غلطی کرتی صحابہ بھی چوری کرتی یہ گالی کسے دے رہا ہے وہ پسے پردہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمہاری ذمہ داری کلامِ باک کے اندر یہ دی تھی کہ وَيُزَكِّهِمْ کہ تم ان کو باک کرتے ہو لیکن تم نے انہیں باک نہیں کیا ہے یہ آپس میں لڑتے ہیں یہ آپس میں گالی دیتے ہیں یہ چوری کرتے ہیں یہ بدکاری کرتے ہیں یہ الزام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جو لوگ صحابہ اکرام کے تقدس کے پاکیزگی کے تقوے کے پریزگاری کے اور ان کے میار کے قائل نہیں وہ پس پردہ جوے لفظوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی توہین کر رہے ہیں کسی وجہ سے آقا نے میرے اور تمہارے بارے میں نہیں کہا کہ چہدہ سو سال بعد میری عمت کے کسی امام کو معظم کو کسی کارپرنٹر کو میکانک کو تکلیم دے گا وہ مجھے تکلیم دے گا یہ کسی نے کہا یہ روایت سنی آپ نے لیکن پرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم بادی غربا من احبہم فی حبی احبہون یہ صحابہ اللہ کے چنیدہ افراد ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اگر انہیں کوئی گالی دیتا ہے اگر انہیں کوئی عذیت پہنچاتا ہے وہ مجھے عذیت پہنچاتا ہے اور جو مجھے عذیت پہنچاتا ہے وَمَنْ أَعْزَانِي فَقَدْ آزَ اللَّهُ جو مجھے عذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ کو عذیت پہنچاتا ہے کیا سمجھ رکھا ہے اپنے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کلام حفاظ کے پہلے بارے میں یہ رشاد پروایا فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِتَدَوُ اللہ نے پیرانِ پیر کے ایمان کو قسوٹی نہیں بتلایا اللہ نے جنیدِ بغدادی کے ایمان کو قسوٹی نہیں بتلایا اللہ نے امامِ آزم ابو حنیفہ کے ایمان کو قسوٹی نہیں بتلایا اللہ نے قاسم نانوطوی کے ایمان کو قسوٹی نہیں بتلایا کہ اگر تم قاسم نانوطوی کے ایمان پر آوگے تو تم کامیاب ہو جاؤگے اگر تم پیرانِ پیر کی طرح ایمان لاؤگے تو کامیاب ہو جاؤگے اگر تم جنیدِ بغدادی کی طرح ایمان لاؤگے تو کامیاب ہو جاؤگے اللہ نے کائنات کے کڑوڑوں عربوں کھربوں لوگوں میں حضرات صحابہ اکرام کے مقدس ایمان کو قسوٹی بنایا میار بنایا اگر تمہارا ایمان ابو بکر کے ایمان سے ملتا ہے تو تمہارا ایمان سچا ہے اگر تمہارا اسلام فاروخ کے اسلام سے ملتا ہے تو تمہارا اسلام سچا ہے تمہاری ثقاوت عثمان کی ثقاوت سے ملتی ہے تو تمہاری ثقاوت سچی ہے تمہاری حیاء عثمان کی حیاء سے ملتی ہے تو تمہاری حیاء سچی ہے تمہارا علی 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 عل اگر عثمان غنی سے ملنے والی ہے تو تمہاری امیری کامیاب ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَو حضراتِ صحابہ اکرام کو قسوٹی بنایا میار بنایا کہ تمہارا سلام اگر صحابی کے سلام سے مل جاتا ہے تو تمہارا سلام کرنا صحیح ہے تمہارا سجدہ اگر صحابی کے سجدے سے ملتا ہے تمہارا سجدہ کرنا صحیح ہے تمہارا خیرات تمہاری زکاة تمہارا اٹنا تمہارا بیٹھنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْحِتَدُو فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَا فَسَيَسْفِيكَهُمُ اللَّهِ اگر ان سے مو پھیرتے ہیں کہتے ہیں صحابہ بھی جاتی تھے صحابہ غلط کام کرنے والے تھے صحابہ امتی تھے عام امتیوں کی طرح صحابہ کا کوئی مقام نہیں صحابہ کا کوئی درجہ نہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَا ان کے دلوں میں ثقاوت قلبی ہے سختی ہے ان کا ایمان چلا گیا ہے صحابہ کی تقدس صحابہ کی پاکیزگی صحابہ کی بزرگی اور صحابہ کے تقوے کو ماننا ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی نہیں مانتا نبی کی نبوون پر ہر پاس آئے جو نبی نے انہیں دھولائے کپڑا لاتے ہیں دھوی کے پاس ڈریکلین سے کہتے ہیں گندا تو کپڑے کو گالی ڈریکلین کے مالک کو گالی دھوی کو گالی اگر کہتے ہیں صحابی گندا تو نبی میں پاک نہیں کیا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک غزوے میں تشریف لے گئی دبلی پدلی خاتون تھی آج کی طرح برتن دھونے کے لیے کام والی کپڑا دھونے کے لیے کام والی اور بچوں کو سمان لے کے لیے کام والی اور بچے کی پھالیاں دھونے کے لیے کام والی وہ کائنات کی ماں تھی لیکن خود اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی آج کیا ہے سترہ کام والیاں اگر کسی گھر میں کسی بنگلے میں کام والا کام والی نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ شان میں پرقارہ آئے عزت میں پرقارہ آئے حضرت کے حضرت کہ نوکر نہیں ہے ٹی وی نہیں ہے بیتیار نہیں ہے ٹیلی فون نہیں ہے خادم نہیں ہے اور پھر بیٹیویے بیگم صاحبہ صحبے میں کام خادموں سے ہو رہا ہے اب صبح کا ناشتہ دو پہر تک حرکت ہی نہیں کر رہا ہے حضرت کا ہوگا دو پہر کا کھانا شام تک بدحضی ہوگی نہیں ہوگی بیٹے بٹائے موٹا پا آ رہا ہے چروی چڑھ رہی ہے بی پی آ رہا ہے ہاتھ آ رہا ہے شگر آ رہا ہے آئے گا نہیں آئے گا عورت کام کرے گی تو جسم سے پسی نہ نکلے گا محنت کرے گی مشقت کرے گی اس کا محنت کرنا بھی ثواب ہے اگر وہ اپنے چھوٹے بچے کی پھالی دوتی ہے پاکانے کو صاف کرتی ہے اللہ اس پر بھی عجر لکھتا ہے اگر کام والے کا رکھنا نوکرانی کا رکھنا عزت کی بات ہوتی تو میرا اللہ حضرت عائشہ کے لئے سو سو خادموں کو رکھتا حضرت فادمہ کے لئے ہزار نوکرانیوں کو رکھتا مدینہ منورہ میں کسی غزوے سے کچھ غلام آتے ہیں تقسیم ہونے کے لئے حضرت فادمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت علی کررم اللہ وجہو کو فرماتی ہے اے علی جاؤ اللہ کے حبید جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میرا ابا حضور کو میرا سلام سناو اور کہو کہ فادمہ رسی کو کھینچتے ہوئے ہاتھ پر گٹے پڑ چکے ہیں چکی چلاتے ہمیں مونڈے میں درد آ چکا ہے اور سارے جسم جو ہے درد سے کام رہا ہے کہنا ایک غلام اپنی بیٹی کے لئے بھی دے دینا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے رشاد پر بایا کہ یہ غلام مدینہ والوں کا حق ہے جاؤ میری بیٹی فاطمہ سے کہہ دو سونے سے پہلے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے تیتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے چوتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے اللہ سبارک تعالیٰ نماز کی مصیبتوں کو آسان کر دیں اسی حالت میں حضرت پاطمہ رخصت ہو گئی لیکن گھر میں کوئی خادم نہیں آیا کوئی نوکرالی نہیں آئی قرآنی شریف بھی پڑھنا ہے اور بچے کا جو گہوارہ ہوتا ہے جھولا اسے بھی جھولانا ہے اب یہاں یہ ہے کہہ رکا ہے ہماری ماں اور بہنوں نے کہ بچہ جب تک دودھ نہ چھوڑے ماں کے لئے نماز ماں پہے خدا جانے کہاں سے روایت ملی ہے کہاں جاتا ہے نماز پڑھو تم نہ معلوم نہیں گیا بچہ تاڑی میں پیشاپ کر دیتا ہے گھر میں پیشاپ کر دیتا ہے گندگی کر دیتا ہے حسن بچہ نہیں تھا حسین بچہ نہیں تھا کیا فاطمہ نے ان کی پرورش نہیں کی کیا فاطمہ نے پالا پوسا نہیں ننگا دھرمشانے میں یتیم خانے میں داخل کر دیا روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ جھولی کو جھولی میں حسنہ ان کو صلاح دے دی تھی ایک رسی باندھ کر اپنے پیر کے انگڑی کو باندھے دی تھی اور انگڑے کو حرکت کر دی جھولی حرکت کر دی ہاتھ میں کلام پاک رکھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کر دی تھی بچہ بھی سو رہا ہے کلام پاک کی تلاوت میں ہو رہی ہے اگر کوئی ماں قیامت کے دن یہ کہے گی کہ یا اللہ بچہ چھوٹا تھا وہ انہیں نماز کو چھوڑ دیا اللہ فاطمہ کو لاکر سامنے کھڑا کر دے گا اس نے بھی حسن کی پرورش کی ہے حسین کو پالا ہے لیکن ایک وقت کی نماز کی اس نے قضا نہیں کیے حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی غزوات کے اندر جانے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ قرآن ڈالا کر دے باری کر لیا کر دے یا قرآن ڈالا کر دے اس مرتبہ غزوے میں جانے کا نمبر کسی اپنی بیوی کو لے لیا کر دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر تھا حوضج اونڈ کے اوپر جو تختہ رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حوضج اس پر پردے اور لحاب چڑے ہوئے رہتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خضائے حاجت کے لئے گئی ہوئی تھی صحابہ نے یہی سمجھا کہ کوئی موٹی دھاٹی آج کی طرح عورت تو نہیں تھی کہ اٹھانے سے بز نہیں معلوم ہو خالید ہی پتا نہیں چلتا بھرتی بھی پتا نہیں چلتا تھا تو چنانچہ لوگوں نے یہی سمجھا صحابہ نے کہ حضرت عائشہ ماں موجود ہے اٹھا کر سواری پر رکھ دیا اور خاپلہ آگے بڑھ گیا ایک صحابی دستور یہ تھا کہ خاپلے میں کا ایک صحابی تیچے رہا کرتا تھا تاکہ اگر کوئی آدمی راستہ گم ہو چکا ہو یا کسی کا کوئی سامان گم ہو چکا ہو وہ اٹھا کر لے آتا اور خاپلے کے امیر کو دے دیتا ایک صحابی نے دیکھا کہ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پردہ عفت پاکیزگی تہارت تقوی آج یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی مڈی جتنی اوپر چڑی ہوئی ہو اتنا وہ ترقیہ افطار تحضیب والا ہے لانت ہے تمہاری ترقی پر لانت ہے تمہاری تحضیب پر لانت ہے تمہارے سمدن پر میری ماں حضرت عائشہ کے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشاب کے قطرے کو ساری دنیا کی تحضیب والی عورتیں ان کی عصت و عبرو و عبروے حضرت عائشہ کے پیشاب کے قطرے کا مقاولہ نہیں کر سکتی کیا سمجھ رکھا ہے ہماری ماں حضرت عائشہ کو آپ نے صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ کی بچی مڈی پہنتی ہے سکاٹ پہنتی ہے غوشہ ہو چکی ہے پالغہ ہو چکی ہے آپ ایسے سکول میں کیوں نہیں داخل کر دیتے جہاں لئے پردہ ہے جہاں برقہ ہے جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ایمان اور اسلام کی تعلیم ہے جہاں ذہن بن چکا ہے ہم مسلمانوں کا ذرا سی دولت آئی ذرا سا پیتا آیا ذرا سی تعلیم آئی سب سے پہلے جو چھوڑی چلے گی وہ ایمان اور اسلام پر چلے گی سب سے پہلے جو جوتا اٹھے گا وہ قرآن پر اٹھے گا سب سے پہلے جس کی قربانی دی جائے گی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی قربانی دی جائے گی اور جب تک غریبی رہے گی روزے رکھیں گے یا اللہ ہماری غریبی دور کر دے جب تک شاہر اڈمیٹ رہے گا تلاوتیں ہوتی رہیں گی جب تک میت مردہ گھر میں رہے گا سریعہ سین پڑھا جائے گا اور جب تک غم رہے گا امام کو چھٹی جاتی رہے گی کہ ہمارے حق میں دعا کرو لیکن آئی دنیا آیا گو گوبر انگریزوں کی غلامی اور انگریزوں کی نوک ریاد آتی ہے کہتے ہیں صاحب یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے کچھ کرنا پڑتا ہے میرا جواب ان لوگوں کے لئے ہے کوئی ایک کام کرو مرد ہو تو مکمل مرد بن جاؤ عورت ہو مکمل عورت بن جاؤ یہ کیا چوٹی بھی دال رکا ہے کان میں کرون میں ڈال رکھا ہے اور پھر مرد مانے کا دعا کرتے ہو جاؤ سرجری کراؤ عورت بننے کا شوق ہے عورت بن جاؤ اور بیٹی کو مرد بنانا ہے سرجری کراؤ آگئی ہے اسی سرجری مرد بنا دو پینٹ پہناتے ہو شرڈ پہناتے ہو کوئی ایک بن جاؤ یا تو مومن بن جاؤ یا تو کامیر بن جاؤ ایمان کے ہم محتاج ہیں ایمان ہمارا محتاج نہیں کہ ہم اگر ایمان لائیں گے اللہ کی عظمت بڑھے گی نبی کی شان و شوقت بڑھے گی خدا کی قسم نہیں ہم ایمان کے محتاج ہیں کوئی ایک بن جاؤ دنیا داری کرنا ہے ایسی دنیا داری کرو کہ دنیا دار بھی تم سے شرمان جائے دنیا داری کیا ہے معلوم ایک کی بیوی دوسرے کے پاس چھوڑی جاتی ہے بیٹی کا باپ سودا کرتا ہے بہن کیابرو اور اس وقت کا بھائی سودا کرتا ہے اور اسٹیج پر لیو ٹیلی کاس کیا جاتا ہے سیکس کا جنسیات کا بدکاری کا آجاؤ اس میدان میں ہو جاؤ شرابی کبابی زانی بدکار نئے مسلمان ہونا ہے آجاؤ پیران پیر کے نقش خدم پر آجاؤ جنید بغدادی کے نقش خدم پر آجاؤ صدیق کی صداقت پر آجاؤ پاروخ کی عدالت پر مڈی بھی پہناتے ہو قرآن بھی پڑھاتے ہو اس کارڈ بھی پہناتے ہو اور رمضان میں بڑے بڑے روزے بھی رکھواتے ہو کیوں منافقت کرواتے ہو صحابہ اکرام کا ایمان صحابہ اکرام کا تقوی ہمارے لئے میعار ہے حضرت آجاؤ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا ہماری ماں میں کیا پاکزگی تھی کیا طہارت تھی صحابی کو دیکھا صحابی کہتا ہے کہ میری نگاہ پڑھنے ہی والی تھی کہ میری ماں نے چادر اوڑ کر زمین پر لیڑ گئی تاکہ جسم کے کسی حصے پر صحابی کی نگام نہ پڑھ پڑھے نہ چہرے پر پڑھے نہ کمر پر پڑھے نہ تلمے پر پڑھے نہ بیر پر پڑھے حضرت فاطمہ سکرات کے عالم میں سسکیاں لے رہی تھی حضرت علی کررم اللہ وجہوں نے پوچھا کہ بیگم صاحبہ کیا بات ہے دکھ اور زرد بہت ہو رہا ہے کیوں آپ اتنی سسکیاں لے رہی ہیں فاطمہ سہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوگا آج کی ماں اور آج کی بیٹی بہو ہوتی یہ کہتی کہ ہا جی وہی جا رہی ہو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے پرورش کا خیال رکھنا ان کے دودھ پلانے کا خیال رکھنا ان کی کانویٹ میں تعلیم کا خیال رکھنا انہیں ہندو اور عیسائی بنانے کا خیال رکھنا بھول سے مسلمان کے گرانے میں پیدا ہو گئے یہی نہ کہے گے لیکن ہماری بہن فاطمہ کیا کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی علی مجھے میری اولاد کا ذکھ درد نہیں ہے اے علی دنیا کے چھوٹ کر جانے کا مجھے غم نہیں ہے اگر صحیح معنوں میں مجھ سے محبت کرتے ہو رات کے سناٹے میں رات کی تاریکی میں اندھیرے میں میرے جنازے کو اٹھانا اور قبر میں جب اتارا جائے تو قبر کے چاروں طرف اوپر نیچے سے چاروں طرف سے کپڑے کو گھیر لینا حطلی نے پوچھا ناجرہ کیا ہے فاطمہ نے کہا اے علی جب تک میں زندہ رہی کسی غیر محرم کی نگاہ میرے جسم پر حرام تھی میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد غیر محرم صحابی کی نگاہ میرے کپل پر بھی نہ پڑے یہ ہے حیاء یہ ہے شرم یہ ہے عصفت یہ ہے عبرو یہ ہے نبی کی بیٹی کا تحضیم یہ ہے نبی کی بیٹی کا طریقہ انگریزوں کی نطفے سے پیدا ہونے والی یہ ناجائز اولاد کو فاطمہ کا طریقہ پسند نہیں ہے آئیشہ کا طریقہ پسند نہیں ہے صحابہ کا طریقہ پسند نہیں ہے تو بہرحال حضرت آئیشہ نے صحابی سے کہا آپ آگے آگے جائیے خود آگے آگے ہوگئے صحابی آگے آگے ہوگئے حضرت چون اگر پیچھے ہوں گے ممکن ہے کہ پچھلی جانب سے صحابی ہماری ماں آئیشہ کو دیکھ لے آگے آگے صحابی جا رہا ہے پیچھے بیچھے ماں جا رہی ہیں منزل تک پہنچ گئے مدینہ منورہ وہاں منافقوں کے لئے ہیلا مل گیا الزام لگا دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت آئیشہ کا پلان صحابی سے غلط تعلق قائم ہو گیا وہ الزام کے چکر میں تھے الزام کے تلاش میں تھے الزام لگا دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ناظرہ اپنے عزواج میں زیادہ محبت تھی زیادہ چاہا کرتے تھے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ناظرہ آپ پر الزام لگایا جانا نبی کو بہت بڑا صدمہ لگا بہت ٹھیس نوچی آقا عزوالن صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دنوں میں چہروں سے مسکراہت غائب ہو گئی حضی اور خوشی غائب ہو گئی بہت پریشان رہا کرتے تھے آتے نماز میں کسی سے بات نہیں چیت نہیں کلام نہیں بس آیا اپنی امامت پر بھائی اور چلے گئے حجرے میں کئی بھی نہیں تھی طرح گزر گئے اور منافقوں نے بازار گرم کر دیا ہماری ماں کے تعلق دے نعوذ باللہ کہ اس طریقے سے وہ گناہ میں مطلع ہو گئی حضرت سیدنا عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نبی کو جو صحابی دیتا ہے نبی کو جو بیویاں دیتا ہے نبی کو جو خادم دیتا ہے اپنی طرف سے بنا کر دیتا ہے خاد بناوٹ اور سجاوٹ ہوتی ہے حضرت سیدنا عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں پریشان تھے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے پریشان کر رکھا ہے اللہ کے عبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے عائشہ کے بارے میں اس اس طریقے سے کلمہ کہے جا رہے ہیں کیا فرمایا ہوگا حضرت سیدنا عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے حبیب پاک اے مصطفیٰ کیا آپ کے جسم پر بدبودار مکھی بیٹھتی ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مکھی بدبودی وجہ سے انسان کے جسم پر بیٹھتی ہے جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں مکھی بیٹا کرتی ہے میرے آقا کے پسینے میں گلاب اور مشک عمر سے زیادہ خجب ہوتی مکھی بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت سیدنا عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اللہ صحابی کی کو کیا سمجھ دیتا ہے کتنی سراست دیتا ہے اور کتنی عقل اور سمجھ دیتا ہے اندازہ لگائیے کہا اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گو پر بیٹھنے والی نجاست پر بیٹھنے والی مکھی کو اللہ تعالیٰ آپ کے جسم پر نہیں بٹھا سکتا تو پھر ایک گندی عورت کو آپ کے بسترے کی زینت کیسے بنا سکتا ہے میری ماں عائشہ پاک ہے اگر گندی ہوتی جو خدا نبی کے جسم پر مکھی نہیں بٹھا سکتا نعوذ باللہ میں ہی نہیں کہتا میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا عائشہ پاک ہیں یا نا پاک ہیں میں دعویٰ نہیں کرتا ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں جو اللہ گندی مکھی کو نبی کے جسم پر نہیں بٹھا سکتا وہ اللہ اتنا پاک عورت کو نبی کے بسترے کی زینت بھی نہیں بنا سکتا جب بنایا ہے تو اے اللہ کے رسول میرا قیال یہ ہے کہ میری ماں پاک ہے پھر دوسرا سوال یہ کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے جو نکاح ہوا ہے اور صدیخہ سے جو شادی ہوئی ہے یہ اپنی مرضی سے ہوئی ہے اپنے خواہشتے ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم جانتے ہو کہ جبریل امین حضرت عائشہ کے تصویر لے کر میرے پاس آئے تھے حلیہ لے کر آئے تھے کہا اللہ یہ چاہتا ہے صدیخ کی بیٹی تمہاری جھولی میں گر جائے اللہ نے یہ نکاح کر آیا ہے سیدنا عمر بن قطاب نے فرمایا اے اللہ کے حبیب ہم جب بازار میں جاتے ہیں اور کوئی جیس خریدنا چاہتے ہیں ممکن ہے ہماری عقل ہماری سمجھ ہماری فراست ہماری سمجھداری ہمارا تجربہ استعمال کرنے کے بعد بھی ہم دھوکہ کھا جائیں کیوں ہم انسان ہیں انسان سے خطا ہو سکتی ہے اللہ نے عائشہ کو آپ کے لئے چنا ہے تو اللہ اپنے حبیب کے لئے اپنے مجتبہ کے لئے اپنے مصطفیٰ کے لئے ناپاک چیز کو نہیں چن سکتا اللہ نے نکاح کروایا ہے آپ کا حضرت سیدنا عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ باتیں جب کر چکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تبدیل ہو گیا فرماتے ہیں اس طریقے سے آپ کا چہرہ کھل گیا جس طریقے سے گلاب کی پنگھڑیاں کھل جاتے ہیں کتنے خوش نصیب ہے وہ صحابہ جس نے آقا کے چہرے کو ہتے ہوئے دیکھا ہے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے گلاب کی طرح کھلتے ہوئے دیکھا ہے اور آقا جب غصے میں آتے تھے تو صحابی فرماتے ہیں آقا جب غصے میں آتے تھے آپ کا چہرے انور اس طریقے سے لال ہو جاتا جس طریقے سے انار کے دانے لال ہو جایا کرتے تھے کچھ نصیب ہے وہ صحابی جس نے غصے کی حالت میں بھی دیکھ لیا جس نے خوشی کی حالت میں بھی دیکھ لیا جس نے غم کی حالت میں بھی دیکھ لیا جس نے مسرد کی حالت میں بھی دیکھ لیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ باتیں کہہ کر ابھی آہی رہے تھے جبریل عمیر علیہ السلام آئے اللہ کے حبیب پاک شاہ صلی اللہ علیہ السلام کے پاس کچھ وحیل آئے اللہ کے حبیب پاک شاہ صلی اللہ علیہ السلام کی خوشی دو گناہ ہو گئی اور خوشی بڑھ گئی گئے آئیشہ کے پاس کہاں اے آئیشہ یہ منافق لوگ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں کیا جواب دیا آج بڑے بڑے لائروں کو بڑے بڑے ججوں کو بڑے بڑے بیرسپروں کو بڑے بڑے مفیوں کو بڑے بڑے مجتہینوں کو وہ سمجھ نہیں ہے جو سمجھ اللہ تعالی نے میری اور آپ کی ماں حضرت آئیشہ صلی اللہ علیہ السلام کو دی لی حضرت آئیشہ نے پرمایا اے میرے مصطفی مجتبہ میرے سرطاج اگر میں سچ کہوں تو دنیا میرے سچ پر یقین نہ کرے گی کیونکہ جھوٹ اتنا کہا گیا ہے کہ اگر میں سچ کہوں تو ملے سچ کی دنیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنی پراست اور سمجھ داری دنیا اعتبار نہیں کرے گی اگر میں جھوٹ کہوں قیامت کے دن اللہ میرا دامن پکڑ لے گا آئیشہ تو نے جھوٹ کہوں گا بس یہی بات تھا یہی جواب دیا حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جبریل امین آئے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی دو گناہ ہو گئی کہا اب شریعہ آئیشہ آئیشہ تجھے بشارت ہو کچھ قبری ہو اولئیک مبرعون مما یقولون وہ لوگ جو کہتے ہیں ان کی کہاوت سے اور ان کے کہنے سے آئیشہ تو بری ہے تو پاک ہے ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگان دین کے قبروں پر کڑول درجہ رحمت نازل پر بائے جس آدمی کے دل میں سچائی ہو صداقت ہو وہ برائی کے پہلو سے بھی خیر کو اپناتا ہے اور جس کے دل میں اچھائی ہو وہ اچھی چیز سے بھی برا نتیجہ نکالتا ہے اگر آپ کے دل میں میری محبت ہے تو میں یہاں کھو جاؤں گا پیشانی پر تو کہیں گے امام صاحب کتنے اچھے اخلاق چاہے کہ بڑھ کر ہمیں سلام کرے حالانکہ میں نے سلام ہی نہیں کیا اور آپ کے دل میں کینا ہے قدورت ہے دشمنی ہے اور میں سلام کروں تو کہے گے تو امام صاحب مجھے نکتہ کہہ کر چھوڑا رہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک چور کو فانسی کے تختے پر لڑکایا جا رہا تھا اور آخری مرتبہ اس زمانے کا دستور تھا توبہ تلہ کرائی جاتی کلمہ پڑھایا جاتا اور سلی پر لٹکا دیا جاتا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت قوم میں کا پھلا آدمی چور ہے بار بار اسے متنبہ کیا گیا لیکن باز نہیں آیا آخر کار اسے سلی پر لٹکایا جا رہا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آئے اور آنے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھوں سے اس کے سیدھے تلوے کو چھویا اور آنکھوں کو لگایا بوسا دیا اور چلے گئے مزرگوں کی شام میں بھی بڑی عجیب ہوتی ہے چور کے پنجے کو ہاتھ لگایا اور بوسے کا اشارہ بھی آر چلے گئے سولی پر چور کو لٹکا دیا گیا کئی دن گزر گئے حضرت کی مجلس تھی سوال جواب کا سلسلہ تھا ایک چالاک مرید نے پوچھ لیا حضرت وہ چور تھا پہلے مرتبہ چوری کی تو دھامے ہاتھ کو کٹا گیا دوسری مرتبہ چوری کی تو پھر سیدھے ہاتھ کو کٹا گیا تیسری مرتبہ چوری کی تو سیدھے پہر کو کٹا گیا چوتھی مرتبہ چوری کی تو دھامے پہر کو کٹا گیا پانچی مرتبہ چوری کی تو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے تو آپ نے اس کے پہروں کو چھو کر بوسا کیوں دیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پڑھ بایا کہ تمہیں نظر یہ آ رہا تھا کہ میں اس کے پہر کی طرف چھو کر بوسا دیا حقیقت میں میں اس کی ایک شان اس کی ایک صفت اور اس کی غربی کو میں نے بوسا دیا کہ چور میں کیا خوبی پیدا ہو گئی حضرت چور میں کیا شان پیدا ہو گئی حضرت نے فرمایا ہمارے مرید جب تحجی شروع کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں جب یہاں بات سنتے ہیں نمازوں کے بارے میں تو ہم جو اعتبار تک تو لگاتار پڑھیں گے تحیت الوضو پڑھیں گے تحیت المسجد پڑھیں گے تحجد پڑھیں گے اشراق پڑھیں گے اب وابین پڑھیں گے جب تک گرمی رہتی ہے اس کے بعد جو چھوڑیں گے تو ساپ فرض بھی چھوڑے ڈالیں گے ہمارے یہ مریدین ہیں وہ گرما گرمی میں کچھ عمل تو کر لیتے ہیں مرنے سے پہلے عمل کا آدھا حصہ خالی ہو جاتا ہے لیکن اس چور کے اندر میں نے شان استقامت دیکھی ہے کہ ہاتھ کٹا گیا چوری نہیں چھوڑی دوبارہ ہاتھ کٹا گیا چوری نہیں چھوڑی پہر کٹا گیا چوری نہیں چھوڑی دوبارہ پہر کٹا گیا چوری نہیں چھوڑی یہ استقامت اگر ہم میں آ جائے تو ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے ہم نے اس کی شان استقامت پر ہم نے اس کی استقامت کی وصف پر کو ہم نے بوسا دیا ہے تو جس کے دل میں بلائی ہوتی ہے وہ برے کام سے بھی اچھا نتیجہ نکال لیتا ہے اور جس کے دل میں برائی ہوتی ہے وہ اچھے کام سے بھی برا نتیجہ نکال لیتا ہے حضرت علی اور حضرت معویہ رضی اللہ تعالی نمہ کے درمیان لڑائی ہو گئی لوگ کہتے ہیں صحابہ کیوں لڑتے ہیں صحابہ جن کیوں کرتے ہیں صحابہ اختلاف کیوں کرتے ہیں لیکن ان کی لڑائی میں بھی حکمت ہے ان کی لڑائی چاگیر کے لیے نہیں پراپٹی کے لیے نہیں نفسانی خواہشات کے لیے نہیں ملک کے لیے نہیں حکومت کے لیے نہیں سلطنت کے لیے نہیں اللہ کی رضا کو دنیا میں قائم کرنے کے لئے اگر نفسانی خواہشات کے لئے ہوتی حضرت علی کرم اللہ وجہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے درمیان لڑائی ہو گئی روم کا جو عیسائی بادشاہ ہے اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہو کو کہا اے علی تمہاری انمن ہو گئی ہے معاویہ سے ہم اپنا لشکر تمہاری طرف دیں گے تاکہ معاویہ کا صفایہ ہو جائے نعوذ باللہ من غالق تو ہم کیا کریں گے لڑائیوں میں اگر دشمن حریف ہمارا ساتھ دیتا ہے سامنے والے کو پس کرنے کے لئے ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ کافر ہے یہودی ہے نسرانی ہے فوراً مدد لیں گے تاکہ کسی طریقے سے دشمن کا صفایہ ہو جائے لیکن ان کی لڑائیوں میں کیا خلوص تھا ان کی لڑائیوں میں کتنا استخلاص اور تقوی تھا حضرت علی کرم اللہ وجہو نے روم کے عیسائی بادشاہ کو قتل لکھا اور رومی کتے لشکر بھیجنا تو در کنار معاویہ کے خلاف جہاد کرنا لڑائی کرنا اور لشکر اور جو ہے بوجیوں کو بھیجنا تو در کنار اگر معاویہ کی طرف انگلی بھی اٹھائے گا اس ہاتھ کو ختم کرنے والا سب سے پہلا جو دنیا میں آدمی ہے وہ علی ہوگا ان کی لڑائیوں میں کتنا تقوی ہے یہ ہے صحابہ اکرام کا مقام اللہ سبارت اللہ نے ان کے تعلق سے کہا وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّا إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَضَّيَّلَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے صحابہ کو بنا کر ان کے دلوں میں ایمان کا پودا لگا دیا ہمارے دلوں میں زیبر کا پودا ہے ہمارے دلوں میں دنیا کا پودا ہے ہمارے دلوں میں حکومتوں اور سلطنتوں کی چاہت ہے ہمارے دلوں میں مال کی حبث ہے ہمارے دلوں میں عورتوں کی شہوت ہے اللہ نے کہا وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّا إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ اللہ وہ ہے جو صحابہ کے دلوں میں ایمان کو جاگزی کر دیا وَضَّيَّلَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان سے ان کے دلوں کو مزین کر دیا وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَى وَالْفُسُوقَى وَالْعِسِيَانِ اور اللہ نے فرمایا جس طریقے سے ہم بھلے چنگے بیٹے رہتے ہیں اچانک ہمارے سامنے ایک اجدہ آ جائے ہم بھاگتے نہیں بھاگتے ہم جمعہ میں پانی نہا کر غسل کر کر سفید شفاق پاکیزہ کپڑے پہن کر آ رہے ہوں عدر لگا کر سرما لگا کر اور کوئی آدمی گندے چھٹے اڑا دیں اور کوئی کتہ پاس میں سے گزر جائے ہمارے دل میں کراہت آئے گی نہیں آئے گی ضرور ہمارے دل میں کراہت آئے گی اللہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے تمہارے دلوں میں ظاہری گندگی سے کراہت آتی ہے سام کے آنے سے ڈرتے ہو بچھو کے آنے سے ڈرتے ہو وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَا وَالْفُسُوْقَا وَالْإِسْيَان ہم نے جو صحابہ کو بنایا تو صحابہ گناہ کی نحوست ان کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی وہ گناہ سے بچا کرتے تھے جس طریقے سے گندگی سے ہم اپنے دامن کو بچایا کرتے ہیں غلازت سے اپنے کپڑوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ تبارک تعالی نے کپڑ کی اور مافیت کی شیطانیت کی نحوست بچا دی تھی وہ لوگ اس سے بچا کرتے تھے خود اللہ نے بنائے اللہ بنائے اور نہ بنے خدا کی خدرت پر حرفاتا ہے خدا کی خدائی پر حرفاتا ہے کلام پاک میں اللہ تبارک تعالی نے جہاں کہا اولائی کا ہم المحتدون یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اولائی کا ہم المؤمنون یہی لوگ ایمان والے ہیں اولائی کا ہم الفائزون یہی لوگ کامیاب ہیں اس سے کون لوگ مراد ہیں اس کی سب سے پہلی مراد حضراتِ صحابہ اکرام ہیں سب سے پہلے قرآن کے مخاطب صحابہ ہے اگر قرآن کہتا ہے ایمان والا اس ایمان والے سے مراد صحابہ اکرام ہے قرآن کہتا ہے ہدایت والا اس ہدایت سے مراد صحابہ اکرام ہے قرآن کہتا ہے کامیابی والا اس کامیابی سے مراد صحابہ اکرام کی جماعت ہے قلام پاک میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لنا کہ تم لوگوں میں بہترین امت ہو حضرت سیدورہ عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا انتم خیر امت کہ تم بہترین امت ہو کنتم کا لفظ استعمال کیا عربی ایک نازک زبان ہے ذرا ذرا کے لب و لہجے سے طور طریقے سے اس کے معنی میں فرق آ جاتا ہے انتم اگر لکھا جاتا تو جو بھی قرآن پڑھنے والا ہوتا وہ خیر امت میں آ جاتا اللہ نے کہا کنتم میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہوں کہ آپ تمام تو اس سے مراد یہ کہ اس وقت جو حاضر ہیں حاضرین مراد ہیں اگر کہوں اگر کہوں کہ تم مسلمان جو حاضر ہے وہ بھی اور جو غائد ہے مسلمان وہ بھی تو اللہ نے یہ نہیں کہا انتم خیر امت کہ کسان قرآن پڑھے وہ بھی خیر امت ہو جائے چودمی صدی کا غیر مخلق قرآن پڑھے وہ بھی خیر امت ہو جائے ادان پڑھے وہ بھی خیر امت ہو جائے وزتی فاسق پڑھے خیر امت ہو جائے بے نمازی پڑھے خیر امت ہو جائے داڑی بنانے والا پڑے خیر امت ہو جائے عورتوں کو بے پردہ بھیجنے والا پڑے خیر امت نہیں کہا کن تم خیر امتین اے صحابہ تم خیر امت ہو پھر کہا کہ صحابی کے وص سے جس کا وص ملتا ہے صحابی کی خوبی سے جس کی خوبی ملتی ہے وہ خیر امت میں شمار ہوگا اور جس کی عادت صحابی کے عادت سے نہیں ملتی وہ خیر امت میں اس کا شمار نہیں ہوگا یہ قول ہے حضرت پیدنا عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کا تو قرآن نے کہا کن تم خیر امت صحابی مراد ہے قرآن نے کہا ہدایت والے صحابی مراد ہے قرآن نے کہا کامیابی والے صحابی مراد ہے قرآن نے کہا جنتی صحابی مراد ہے قرآن نے رضوان کی بشارتی صحابی مراد ہے کیا مقام ہے کیا درجہ ہے صحابہ کا مہینِ گزشتہ جمعہ آخر میں عرض کیا تھا کہ صحابہ نبی کے نقش قدم پر اتنا چلے اتنا چلے اتنا چلے کہ نبی کا کہا ہوا دین نبی کا کیا ہوا دین تو صحابہ کا بھی کیا ہوا دین اور صحابہ کا بھی کہا ہوا دین کئی سے لوہا ہے جب تک لوہا باہر رہتا ہے تو کہیں گے مولانا یہ انگار ہے بھٹی ہے اور یہ لوہا ہے لوہے کو انگار میں ڈالو اور خوب اسے پریجرڑ دو خوب ہوا دو شولے بھڑکیں گے لوہا انگار میں سرخ ہوگا اب بتا سکوگے کہ کونسا لوہا ہے اور کونسا انگار ہے دونوں ایک ہو جائیں گے کیوں لوہا انگار کے نقش قدم پر اتنا چلا اتنا چلا اتنا چلا اپنی سردی کو بھی بٹا دیا اپنی گرمی کو بھی ختم کر دیا اپنے رنگ کو بھی ختم کر دیا اپنی بھو کو بھی ختم کر دیا انگار کے رنگ کو اپنا لیا انگار کی بھو کو اپنا لیا انگار کے ظاہر کو اپنا لیا تو جو کام انگارہ دیتا ہے لوحاصر ہونے کے بعد وہ دیتا نہیں دیتا وہی دیتا ہے صحابہ نبی کے نقش قدم پر اتنا چلے اتنا چلے اتنا چلے کہ نبی کا کہا ہوا دین نبی کا بتایا ہوا دین نبی کا کیا ہوا دین تو اسی طریقے سے صحابہ نبی میں اتنے ملے کہ صحابہ کی محبت نبی کی محبت صحابہ کی عداوت نبی کی عداوت صحابہ کی تابداری نبی کی تابداری نبی کا کرنا دین تو صحابہ کا کرنا بھی دین بن گیا نبی کا کیا ہوا دین تو صحابہ کا کیا ہوا بھی دین بن گیا مانو گے نہیں تو پوچھو جاؤ حرم مقدس سے پوچھو کہ یہ مقام ابراہیم کس کے مشورے سے بنایا گیا اگر مقام ابراہیم کو زبان ہوگی کہنے کی وہ جواب دے گا مقام ابراہیم آپ کو اے عمرہ کرنے والے اے حج کرنے والے اے طواب کرنے والے اے مقام ابراہیم کے طرف روک کر کر نماز پڑھنے والے مجھے جو یہاں بنایا گیا عمر کے مشورے سے بنایا گیا عمر کا مشورہ دین بن رہا ہے چلو بھئی مقام ابراہیم حاضی سمجھتا ہے کعبے کو جانے والا سمجھتا ہے لیکن میں بتاؤں ازان تو سمجھتے ہو ازان تو سمجھ میں آتی ہے بیہات میں بھی دی جاتی ہے شہر میں بھی دی جاتی ہے جہاں بجلی ہے وہاں بھی دی جاتی ہے جہاں تاریکی ہے وہاں بھی دی جاتی ہے ازان بچہ بھی سمجھتا ہے بڑا بھی سمجھتا ہے مرد بھی سمجھتا ہے عورد بھی سمجھتی ہے نمازیں پرد ہو چکی تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا صحابہ سے کہ صحابہ بتاؤ نماز کے لئے کیسے بلایا جائے تو کسی صحابی نے کہا کہ دھول لے لیا جائے دف مارا جائے تو لوگ سنیں گے آ جائیں گے ایک صحابی نے کہا کہ پہاڑ پر آگ روشن کر دی جائے تو کہا کہ جب آپ کو دیکھیں گے لوگ تو نماز ہو رہی ہے سمجھ کر آ جائیں گے تیسرے نے کہا نہ آگ روشن کیا جائے نہ باجہ بجائے آ جائے ایک صحابی کو مدیرے کی گلیوں میں چھوڑ دیا جائے اور یوں کہے الصلاة جامعہ کے نماز جمع کرنے والی یہ کہتا پیرے مشورہ چلی رہے تھے دوسرے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کے درمیان بیٹے ہیں سیدنا عمر من قطاب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں میں نے دیکھا کہ تم لوگ مشورہ کر رہے ہو کہ نماز کے لئے کیسے لوگوں کو جمع کیا جائے تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا اس نے کہا اے عمر تو کہہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر ختم عزام کی حیال الصلاة حیال الفلاہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو میرے نبی نے کہا عمر تیرا خواب کا دیکھنا اور تیرا عزام کے کلمات بیان کرنا آج کے بعد دین کا حصہ بن گیا عمر کہنے ہی رہا ہے عمر نے خواب دیکھا اس خواب کو نبی نے دین بنا دیا جیسے نبی کا کہا ہوا دین نبی کا کیا ہوا دین عمر کا کہا ہوا دین عمر کا کیا ہوا دین یہاں تک کہ عمر نے خواب دیکھا تو نبی نے اپنی مہر نبوت اور مہر رسالت لگا کر کہہ دی کہ قیامت تک اگر دنیا میں کہی مسجد ہو اگر مسجد بھی نہ ہو جنگل میں ہو ٹرینڈ میں ہو حلائی جہاز میں ہو تم نماز پڑھنی ہو تو عمر کی طرح جب تک تم ازان نہیں دوگے اس وقت تک تمہاری ازان نماز مکمل نہیں ہوگی عمر کا خواب کو بین بنا دیا نبی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فجر کی نماز سے پہلے تحجد کے بعد آرام فرما رہے تھے حضرت بلال حبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے معظم بھی تھے اور نبی کے خادم بھی تھے عزام دینا حضرت بلال کا کام تھا فجر کی عزام دی عزام دینے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے حجرے میں آئے اللہ اکبر آج اگر نوجوان فجر کو خود اٹھتا ہے اور ساتھیوں کو جگاتا ہے اڑوس پڑوس کو آزان کے لئے جگاتا ہے یہ بلال کی سنت ہے بلال کو نبی نے میراج کے موقع پر اونڈ کی شدر مہار اونڈ کی رسی کو پکڑ کر اپنے سے آگے لے جاتا ہوا دیکھا ہے بلال مکہ میں پٹ رہا ہے اور نبی نے اسے جنت کی گلیوں میں سیر کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے جو آج بلال کی مردہ سنت کو زندہ کرے گا مجھے امید ہے تیامت کے دن اس کا حشر بلال کے ساتھ ہوگا پل سرات میں بلال کے ساتھ جائے گا جنت میں بلال ہے حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ رہے گا آئے نبی کو جگانے کے لئے تو جگانے کا کیا انداز تھا اے اٹھرے اڑھو جی نماز کا ٹیم ہوا کتے وقت سے جگانا اللہ اکبر کیا زبان دی تھی صحابہ کو اللہ تبارک اللہ نے بنایا ہے صحابہ کو یہ یوں ہی نہیں پیدا ہوئے اللہ نے خصوطی بنایا ان کی آنک کو بنایا ان کی ناک کو بنایا ان کی زبان کو بنایا ان کے ہاتھوں کو بنایا ان کے پیروں کو بنایا اللہ نے بنایا ہے آئے بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام پرما رہے تھے کیا تھا سر دباتے نماز نبی کے آرام میں بے عدوی ہو جاتی پیر دباتے نبی کی راحت میں خلل پڑ جاتا بلال حقشی رضی اللہ تعالیٰ نے پیروں کے پاس دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھ کر عدب کے ساتھ سر کو نیچے رکھ کر کھڑے ہو گئے کہے اَتَّلَا تُ خَيْرٌ مِّنَ النَّعُم نماز نین سے بہتر ہے اے محمد مانا آپ نبیوں کے نبی ہیں رسولوں کے رسول ہیں کائنات کے سردار ہیں فیصلہ خدا کا یہ ہے کہ نماز نین سے بہتر ہے کس نے کہا بلال حقشی رضی اللہ تعالیٰ نے حقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے کہا بلال تم نے کیا کہا کہا میں نے کہا اَتَّلَا تُ خَيْرٌ مِّنَ النَّعُم بلال تو میرا صحابی ہے تیرا قیاب کہا ہوا دین بن جائے گا آج کے بعد سے غیامت تک فجر کی جو عزام دی جائے گی فجر کی عزام کا حصہ یہ بل جائے گا کہ موزن کہے گا اَتَّلَا تُ خَيْرٌ مِّنَ النَّعُم اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے رکو سے جب اٹھتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں کتنے رکا تھوے اور کتنا پڑھنا باقی ہے لیکن صحابی جب نماز پڑھا کرتا تھا تو جنت کے باغات میں سیر کیا کرتا تھا جنت کے میوے کھایا کرتا تھا وہ ہماری طرح دکان کا حساب لگانے والا نہ تھا تو ایک صحابی رکو سے اٹھے تو کیا کہتے ہیں رب بنالک الحمد یہ ہے کہنا چاہیے مختبی کو سمی اللہ علیہ بن حمیدہ نہیں کہنا چاہیے رب بنالک الحمد کہنا چاہیے تو صحابی اٹھے نہ جانے اللہ نے ان پر کون سا جذبہ ڈالا تھا کون سا القا کیا تھا اچانک زبان سے کلمات نکل گئے رب بنالک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہ تیری حمد ہے تیری صنا ہے تیری عیسی تعریف ہے بہت زیادہ تعریف پاکیزہ تعریف مبارکا فی عیسی تعریف جس کے اندر قیامت تک کے لئے برکت دے دی گئی ہو نبی نے سلام پھیرا پھیرنے کے بعد کچھا بے کس نے کہے یہ کلمہ ساوہ ڈر گئے کیا مسئیبت دین میں زیادتی جائز نہیں دین میں اپنی طرف سے منمان اجاز در گئے صاحبہ 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 در گئے کیا میں کہوں گا میری پکڑ ہوگی مجھے سزا دیں گے کہ میری اجازت کے بغیر میری سنت کے بغیر میں نے کہا تا رب بنالک الحمد اور تم نے کیوں یہ کہا در گئے صاحبہ اللہ کے حبیر پاک نے فروایا کہ درنے کی کوئی بات نہیں کہو کس نے کہا ایک گاؤں والا دیہا تھی بدنی صاحبی کھڑا ہو گیا معاف کیجئے اے آقا میں نے یہ جملے کہے کہا صاحبی خوش قبری ہو تیرے اس جملے کو لینے کے لیے گیارہ ہزار پرشتے آسمان سے آئے آج کے بعد سے اس کلمے کو اس جملے کو میں دین کا حصہ بنا دوں گا صاحبی کا کہا ہوا دین بنتا ہے صاحبی کا کیا ہوا دین بنتا ہے لیکن کم وقت مارے یہ انگریزوں کے جھوٹے چاٹنے والے غیر مخلط حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی طرف سے ترابی کو آٹھ رکعات کے وجہے بیز بنا دیا بالن حقانی صاحب نے کتاب لکھی تھی کہ مسلک اہل حدیث کا خلطہ راشدین سے اختلاف یہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ مولا رب ہرا پھرا کر ان کے خلاف کیوں آتے ہیں جوتی جب آپ کے سر لگے گی درد آپ کے پیٹ میں ہوں گا سب پتا لگے گا میں دو مثالیں دیتا ہوں یہ لوگ اہناب کے سنیوں کے اہل سنت والجماعت کے کٹر سے کٹر دشمن ہیں ان کو اہل حدیث کا جو ٹائٹل ملا ہے قرآن اور حدیث سے نہیں ملا ملک وکٹوریا انگریزوں کی جو بڑی تھی اس کے دربار سے ان کو اہل حدیث کا لقب ملا ان کو ٹنڈے اور وہابی کہا جاتا تھا تو یہ تنگ آ گئے تو ملک وکٹوریا کو انہوں نے درکاز دی کہ لوگ ہمیں ٹنڈے کہتے ہیں تو لہٰذا تمہاری عدالتوں میں تمہارے دفتروں میں تمہارے کاغذات میں ہمیں اہل حدیث کہا جائے تو اگر کوئی اہل حدیث کہتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے لقب ملا ہے وہ دکھائے ملک وکٹوریا کے آنے سے پہلے کہ دنیا میں کوئی اور غیر مخلط تھا ہرگز نہیں وہ اصحاب الحدیث اصحاب القرآن کے لفظ لے کر لوگوں کو دھوکہ دیں اصحاب الحدیث اہل الحدیث آیا اس سے مراد یہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی کا نام ابراہیم ہو وہ یوں کہے شراب بھی پیتا ہو ابراہیم زنا بھی کرتا ہو ابراہیم نعوذ باللہ داڑی بھی بڑھاتا ہو اور نماز بھی چھوڑتا ہو اے ابراہیم تو کیا کرتا ہو وہ یوں کہے رہے تجھے معلوم نہیں کہا اللہ نے قرآن میں میرا نام لیا ہے مَا کَانَا ابراہیمو يہودیوں وَلَا نَصْرَانیوں تو مان لیں گے آپ یہ وہ ابراہیم ہے تو جہاں اصحاب الحدیث مراد ہے جہاں اہل الحدیث مراد ہے اس سے یہ انگریزوں کی پیدا شدہ جماعت غیر مقلدین مراد نہیں ہے حدیث کی خدمت کرنے والے حدیث کے حافظین وہ جماعت مراد ہے یہ ٹنڈے مراد نہیں ہے اس سے کہیں گے کیوں پیچھے پڑھے ہیں یہ لوگ ہمارے بزرگوں کے دشمن ہیں یہاں اس محلے میں ایک صاحب ہیں حکیم صاحب فضلو بھئی ہمارے محلے والے نئین بلاک والے جانتے ہیں ان کا ایک نوازہ یہاں پڑھتا ہے غیر مقلدوں کے مدرسے میں بزرگان دین اور عقابرین سے انہیں کیا بغض ہے کیا اناد ہے میں نے مثال چودہ سو سال پہلے کی یا دو سو سال پہلے کی نہیں دی ابھی جت دو مہنے پہلے جو واقعہ چلا اسی محلے کا ان کے نوازے پڑھتے ہیں غیر مقلدین کے مدرسے میں استاد کے باتشید ہو گئی غوث پاک کا نام آ گیا تو استاد نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ غوث پاک میرے جوتی کے بھی برابر نہیں جاؤ جی یہ ہے اہل حدیثوں کا مسئلہ کہ جب تک بزرگان دین پیران پیر کو گالی نہ دے ان کے قلیجے کو راحت نہیں ہوتی صحابہ کے مقام کو ڈاؤن نہ کرے ان کے قلیجے کو راحت نہیں ہوتی قرآن حدیث مسئلہ کے اہل حدیث کے قلاف جواب میں کتاب لکھی ہے حبال اقبال نے بمبئی والے نے اس نے لکھا ہے کہ بیس رکعت پڑنا بیدت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے لفظوں میں وہ جہنمی کہہ رہا ہے کہ عمر تم نے نبی کے مقابلے میں بیدت کو نکالا اور جو بیدت کو نکالتا ہے وہ جہنمی ہے کل کا واقعہ کل عشاء اور مغرب کے درمیانی آئے کبیر بھئی ان کے بھائی آئے ہوئے تھے گنگین ہڑلی سے وہاں ایک غیر ان کا کام ہی یہی ہے پسات ڈالو اقتلاف کا ڈالو لوگوں کے نمازوں میں وزو سا ڈالو میں جو کہہ رہا ہوں بیکار نہیں ہے کل اگر آپ کے پاس کوئی آئے غیر مقلط احتجاج کرے سختی سے خوبت کے ساتھ جواب دینے کے لیے یہ نکتے اور پینٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کل آئے تھے صاحب گنگین ہڑلی والے کہ حضرت وہاں ایک مسجد ہے مسجد خلیل گنگین ہڑلی والے گنگان اگر والے جانتے ہیں مسجد خلیل امام جب جماعت والے گشت کو جاتے ہیں تو یہ بھی گشت میں پیچھے نکلتا ہے گشت کے واپس آتے ہیں تو دو ایک آدمیوں کو شکار کرتا ہے بھولے والے بیچارے نماز سیکھنے جاتے ہیں سنا سیکھنے جاتے ہیں تشہد سیکھنے جاتے ہیں کلمہ سیکھنے جاتے ہیں ان کو بلا کر لاتا ہے لا کر پھر کہتا دیکھو جی صلاة الرسول میں اور ہماری کتابوں میں بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ رفعہ دین کرنا چاہیے امام کے بیچے پاتیہا پڑھنا چاہیے تو پریشان ہو جاتا ہے یا اللہ مجھے سنا معلوم نہیں مجھے تشہد معلوم نہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری نماز پہ ہی نہیں وہ کہتا میں نمازی نہیں پڑھوں گا پڑھنے جاؤں تو مصیبت اس طریقے سے یہ کم وقت کہی کہ نہ تبلیغی جماعت کو برداشت کرتے ہیں نہ بزرگان دین کو برداشت کرتے ہیں انگریزوں کی یہ پیدا بھا رہے ساری دنیا کے طور طریقوں سے ان کے طور طریقے ہٹے ہوئے ہیں پالن حقانی صاحب جامت برکاتوں میں ان سے کہا کہ حرمائن مکہ میں مدینہ میں تواپر کے ساتھ بغیر کسی سلسلہ منقطع ہوئے کے حضرت سید عمر بن خطاب کے دور سے آج تک بلا ناغا بیس رکات ترابی ہوتی آئی ہے کبھی حضرت عمر بن خطاب کے دور سے لے کر پچھلے رمضان تک ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا کہ جس کے اندر آٹھ رکات پڑھائی گئی ہو تو جواب کیا دیتا ہے وہاں بیس رکات نہیں ہوتی دو امام پڑھاتے ہیں دس وہ پڑھاتا ہے دس وہ پڑھاتا ہے یہ جواب دی رہا ہے صحابہ کی بغ صحابہ کی عداوت ان کے دل و دماغ کے اندر بیٹی ہوئی ہے جبکہ ہمارا ایمان کا تخاظہ ہے کہ صحابہ کے تقدس بزرگی پر جب تک ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا صحابہ کا کیا مقام کیا درجہ کیا فضائل ہیں اور تفصیلات ہیں انشاءاللہ انگلے جمعہ بیان کیے جائیں گے اللہ تبارک سالہ سے دعا ہے اللہ تبارک سالہ صحابہ اکرام